نمسکار آپ دیکھ رہے ہمارا اتر پردیش اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوپم پرسون اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے سارنپور سے شروعات کرتے ہیں دیو بند میں فرجی پاسپورٹ معاملے میں پولس نے چھاپیواری کی ہے پولس نے پاسپورٹ بنانے والے ایجنٹوں کے آفس پر چھاپا مارا ایجنٹوں کے لائسنس اور پاسپورٹ سمبندی جو دستویز تھے وہ چک کیے گئے ہیں چیکنگ کے دوران ایجنٹوں کے پاس سے پرتبندر دستویز ملے پولس نے ایجنٹوں کو جم کر فٹکار لگائی اور چیتاویز دی گئی ہے تصویر سارنپور کی ہے جہاں کئی جگہوں پر جہاں پر پاسپورٹ بنوائی جاتی تھی وہاں پر چھاپے ماری کی گئی ہے دیو بند میں فرجی پاسپورٹ معاملے میں پولس کی چھاپے ماری بڑی کاریوائی اور کئی جگہوں سے ایسے دستاویج ملے ہیں جن کی جاج پولس کر رہی ہے پاسپورٹ اور لائسنس سمبندی دستاویج چیک کی گئے اور اس کے بعد انہیں آگہ کیا گیا ہے جو سجنائے اکتیت ہوئی تھی اسے بھی دو تین دن پہلے ہماری ایٹی ایس کی اور دیبان پولس کی جوائنٹ آٹری سنوکش اور گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سبھی جو بھی آرکی گرفتار ہوئے ہیں ان کے آدھار پر ان سے کافی چیزیں پرکاس میں آئی ہیں اور فرجی ڈاکرومیٹس پر پاسپورٹ بنانے کے بعد جو پرکاس میں آئی ہیں اس کے سامنے میں جو بھی سکچنائے مل لہی ہیں اس کی آدھار پاگے ہمیں کاروائی کر رہے ہیں اور اگر جانچ بھی کرای گئی ہے اور اس میں جو بھی پولس کرمیج اس کی لیے دوشائے ہیں ان کے لیے کاروائی کی جارہے ہیں سیوگی دھرمیدر چودرے اس وقت ہمارے ساتھ چھوڑ رہا ہے دھرمیدر کتنے سنٹر پر یہ کاروائی ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سارنپور کے دیون میں کم سے کم یہ ساتھ جگہوں پر پولیس دوارہ بھی سارنپور کے دیون کے پرباری وہاں کے سیو دوارہ چھاپے مارے گئے ہیں جس پر دیون سے دو بنگلہ جیسی یوگوں کے دیون سے ہی پاسپورٹ بننے بنائے جانے کی آلہ آدھیکاریوں کو سوچنا ملی ہے ملی تھی کہ سیو نے زیاد دیون پرباری نے نگر کے پاسپورٹ بنانے والے ایجنڈوں کے یہاں چھاپا مارا اور چھاپا مارا نے ٹیم نے ایجنڈوں کے لائسنس پاسپورٹ سنبندیس کافی کاغذات چیک کیا اور انتے کاروائی کرنے کے بارے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ جو دو بنگلہ دیشیوں کے پاسپورٹ بنے ہیں یہ سارانپور سے ہی دیون سے پتے پر ہی بنائے گئے ہیں جے چلیے بہت بہت شکریہ دھرمیندر آپ کا تو دو بنگلہ دیشی ناگرکوں کے پاسپورٹ اسی دیوبند سے بنے ہیں اور اسی وجہ کے بعد اسی جانکاری کے سامنے آنے کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ دھرمیندر آپ کا آگے بڑھتے ہیں غاز عباد سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں عوید خنن کا خلاصہ ہوا ہے اور ایک بڑے کھیل کا خلاصہ ہوا ہے لونی میں عوید خنن کے خلاصے پر ویرودہ بھاسی بیان آ رہے ہیں سی او اور اسٹی ایم کے بیان ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں خنن مافیہ اوبر کاروائی کے وقت ہوئی تھی فائرنگ اسٹی ایم کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ ہوئی تھی ایکشن لیتے وقت ٹیم پر فائرنگ کی گئی اسٹی ایم کا بیان ہے معاملے میں لونی خانے میں درش کی گئی تھی فائر خنن ماپیہوں اور حملہ وروں کے خلاف فائر درش کی گئی مگر لونی کے سی او اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتے اسٹی ایم پر نہیں ہوئی ہے فائرنگ لونی کے سی او کہتے ہیں درگیش کمار کی فائرنگ نہیں ہوئی ہے اسٹی ایم کہتے ہیں فائرنگ ہوئی ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہاں تک سیو نے کہا کہ گنر سے دھکا مکی ہوئی ہے کل سوچنا عدیقاری نے پریس نوٹ بھیج کر کاریوائی کی سوچنا دی تھی ووٹسے پر پریس نوٹ بھیج کر کاریوائی کی خبر دی گئی تھی اور فائرنگ کی خبر دی گئی تھی آخر اس سچ کو کیوں دبایا جا رہا ہے غازعباد کے پولس عدیقاری کیوں دبا رہے سچ کون جھوٹ بول رہا ہے اس معاملے میں کیا دو عدیقاریوں کی لڑائی ہے یہ کیوں پولس سیل کے ووٹس اپ گروپ پر غلط بیانی کر رہے سیو سیو صاحب کے گولی نہ چلنے کے بیان سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے کیا سیو کسی کو بچا رہے ہیں آخر سیو صاحب کسے فائدہ پہنچانے کی فراق میں ہیں اپنے عدیقاریوں کے ساتھ ایسا روائی یار تو سوچ لیجے عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا خانان کی سوچنا پرابت ہونے پر ہم اور سیو صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے تو بنتلام اور پہ تین گاڑیاں ملی ان کو اٹھا کے پہلے بند کیا گیا ان کے دورہ کوئی کاغذات نہیں دیا گیا اس کے بعد جب ان کے ڈرائیور کی نیساندری پہ موقع پہ پہنچے جہاں پہ کھانان ہونے کی سوچنا تھی وہاں تھے جی سی بھی تو تھی نہیں لیکن دو گاڑیاں اور ملی گئے ان دو گاڑیاں کو لے کے ہم لوگ تو جب وہ موقع پہ آئے تو ٹرک کے آگے وہاں پہ ان کی گاڑی پڑ گئی اگر تو وہاں پہ جو ہمارے گنر اور یہ رائبر وغیر اُسر کے گئے کہ دیکھیں کون ہے اس میں سے ایک آدمی جو ہے کٹا لہراتے ہوئے باہر نکلا اور وہ فائر کرتے ہوئے جب دیکھا اس کا کاربائن تو وہ بھک ہے اس کو تھکتہ دیتے گئے اور وہ باقی تین لوگ جو مل گئے پھر ان کو ترن وہی پہ پکڑا گیا گرفتار کیا گیا اور سیوگی بدیو زمہ اس وقت ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں بدیو زمہ کون سچ بول رہا ہے اس معاملے میں دیکھیں کون سچ بول رہا ہے یہ وہاں پر موجود یہ دونوں لوگ خود نہیں بتا سکتے ہیں لیکن جو میڈیا میں جو غلط بیانی ہو رہی ہے دونوں طرف سے ان میں سے زائد سی بات ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کی جھوٹ بول رہا ہے لیکن چاہے وہ ایس ڈی ایم ہو یا پھر سیوں ہو دونوں پی سی ایس نیول کے ادھکاری ہیں دونوں ایک دوسرے کے سمکفش ادھکاری ہیں ایک طرف جہاں ایس ڈی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پر کاروائی کی گئی تھی اوید خرن مابلیاں کے خلاف تو اوید خرن مابلیاں کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی اور جو گنر تھا اس کی کاربائن دیکھ کر کے پھر بدماش بھاگ گئے تھے جن میں سے کچھ لوگ کو عرض کر لیا گیا تھا یہ باقاعدہ سوچنا بھی دی گئی تھی سوچنا ادھکاری دوارا وارسپ پہ اور جو کی ایک طریقہ ہے سوچنا ادھکاری کا اپنا اسی طرف وہیں وارسپ کے ایک گروپ پہ جو کی پیارو سیل کا گروپ ہے وہ اس اس پی کے پیارو کا گروپ ہے اور ایک ادھکاری گروپ ہے جس طرح کی پیو صاحب نے یہ کہا کہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی چلی یہ تو دو دو پیسے صدیقاریوں کے علاق علاق بیان جو ان کی لڑائی کو صافظاہر کرتی ہے بہت بہت شکریہ بدیو زمہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے اور یہ لڑائی آخر کس وجہ سے ہیں کسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون سی بات چپانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلال یہ تو جاج کے بعد ہی پتا چلے گا آگے بڑھتے ہیں سہارنپور میں کرائیم برانچ کی بتماشوں سے مٹھپیڑ لائیو جیہاں فتح پور علاقے میں یہ مٹھپیڑ چل رہی ہے دونوں طرف سے جمگرفاری ہو رہی ہے دس ہزار کے ایک انامی بتماش کے پاؤں میں گولی لگی ایک سپاہی کے بھی زخمی ہونے کی خبر ہے پولس نے علاقی گہرہ بندی کر لی ہے ہم کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو انکاؤنٹر کی لائیو انکاؤنٹر کی تصویریں ہمارے کیمرے نے قید کی ہے دس ہزار کے ایک انامی بتماش کو پاؤں میں گولی لگی ہے فتح پور کے علاقے میں یہ مٹھپیڑ جاری ہے سارن پر سے اس وقت کی بڑی خبر ایک سپاہی کے زخمی ہونے کی خبر ہے فتح پور کے علاقے میں پولس اور بتماشوں کے بیچ مٹھپیڑ کی خبر ہے جس میں ایک انامی بتماش کے پہر میں گولی لگی ہے فلال پولس یہ آپریشن چلا رہی ہے مٹھپیڑ جاری ہے ایک پولس کرمی بھی غیل ہوا ہے رازانی لکھ نو میں فوٹا آلو کسانوں کا غصہ جی ہاں سی اے مہاواز ویڑھان صفحہ کے سامنے کسانوں نے آلو فیک ڈالا راج بھون کے سامنے بھی کسانوں نے سڑک پر فیک آلو وی بی آئی پی ایریا میں آلو فیک جانے سے عدیقاروں میں ہر کم بچ گیا آنان فانم عدیقاروں نے سڑک سے آلو اٹھپایا آلو کی صحیح قیمت نہ ملنے سے کسان غصے میں کسانوں کو منڈیوں میں چار روپے پرتی کلو کی در سے آلو بیچنا پڑ رہا ہے کسان سرکار سے دس روپے پرتی کلو کی در دینی کی مانگ کر رہے ہیں ہم کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں ویڑھان صفحہ کے ٹھیک سامنے آلو فیک آگیا کسانوں کی طرف سے یہ تصویریں سڑک پر آلو بہتے پڑے ہیں ہم اس کی تصویر دکھا رہی ہے راج بھون کا علاقہ ہے ویڑھان صفحہ کے ٹھیک سامنے کا علاقہ ہے آپ دیکھیں کیسے کسانوں نے سڑک پر ہی آلو فیک ڈالا دراصل منڈی میں کنچی لاغت کنچی کی بصور نہیں ہو رہی جس وجہ سے کسان غصے میں ہیں چار روپے پرتی کلو کی در سے انہیں آلو بیچکا پڑ رہا ہے کسان مجبور ہیں کسان سرکار سامان کریں تو یہ دس روپے پرتی کلو کے در سے آلو مجبور ہیں تو آلو کی صحیح قیمت نہیں ملنے سے کسان پریشان ہیں ظاہر طور پر ان کی پونجی بھی نہیں نکل پا رہی بم پر اتپادن کا لاب نہیں ملنے کی وجہ سے کسان مایوس ہیں ایک بیگے میں آلو کے اتپادن پر انیس سے بیس ہزار کا خرچہ آتا ہے اتپادن کے بعد کسانوں کو مل رہا ہے بارہ سے پندرہ ہزار روپے یعنی جو پیسہ لگایا وہ بھی واپس نہیں پا رہے کسان منڈیوں میں آونے پونے دام میں آلو بیچنے کو کسان مجبور ہے منڈیوں میں کسانوں کو مل رہا ہے تین سے چار روپے پرتی کلو کا ریل اور اس وجہ سے کسانوں کے چیرے اترے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر ایک روپے سے بھی کم قیمت میں آلو بک رہا ہے کولڈ سٹوریج میں آلو رکھنے کا خرچ تین روپے پرتی کلو کا ہے ایسے میں آپ سوچئے کہ کسان اپنے آلو کو کہاں رکھیں گے آلو کی صحیح قیمت نہیں ملنے سے کسان پریشان ہے جہاں ایک طرف ایک پیغہ میں انیس سے بیس ہزار کا خرچہ آتا ہے وہیں بازار میں آلو بیچنے پر بارہ سے پندرہ ہزار روپے کی آمدنی ہی ہو پا رہی ہے ایسے میں گھر سے ہی پیسے دینے پڑ رہے ہیں کسانوں کو آپ سوچئے کہ چار روپے پرتی تین سے چار روپے پرتی کلو کی در سے کسان آلو بیچ رہے ہیں لیکن منڈی میں وہی آلو کسان کے دوارہ ہونے پونے خریمت پر بیچا گیا آلو دس سے بارہ روپے پرتی کلو کی در سے مل رہا ہے سرکاروں پرساسن ڈیلیبری نہیں دے گا کسان کی لاغت مو لیا رہی ہے تو کیا کرے گا اگر سرکار ریٹ نہیں دے پا رہی ہے تو اس کا بیرود نہیں ہوگا بیرود ہے بیرود ایک انوکھا بیرود ہے جہاں تو ویدھان سبا کے باہر آلو فیکٹے کے اس ماملے میں کرشی مندری کا بیانہ ہے سورپرداب شاہی نے سماچار پرس پر اپنی بات کہی یوگی سرکار کو بدنام کرنے کی سادش ہے ویپکش سرکار کو بدنام کرنے کی سادش کر رہا ہے ان سے خاص بات چیت کیا ہے ہمارے سیوگی اوناش سنگھ بگرا اور پشمی یوپی کے بعد رازدھانی لکنو کی سڑکوں پر آلو فیکا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ کم قیمتوں کے ویرود میں آلو کسانوں نے سڑکوں پر آلو فیک کر اپنا ویرود جتایا ہے اس مدد پر زیادہ بات چیت کے لیے میرے ساتھ کرشی منتری سورپرداب شاہی جی ہیں سر جو آلو فیکا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ کسانوں نے شاید وہ آلو فیکا ہے دیکھیں یہ تو پکہ ہے کہ آلو کسانوں نے یہ آلو نہیں فیکا ہے اور آلو کسان کو فیکتا تو کسان بہت مجبوط آدمی ہے وہ لیا کر کے دن میں سامنے سب کے فیکتا یہ سونیوجت ساجیس ہے اور بدماشی ہے اور اس بدماشی کے بارے میں جانکاری کرائی جائے گی کہ کن لوگوں کے اس کے پیچھے ہاتھ ہے یہ بپکشی دل کے لوگ جن کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس طریقے کی وہ ساجیس کر کے اور سرکار کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یوگی آزی تیناز جی کی سرکار انیس مارچ کو بنی اور تب سے لگاتار جو ہے وہ کسانوں کے لیے کسانوں کے حط میں نیرنتر وہ کام کر رہی ہے پہلا فیصلہ کیا رنمافی کا دوسرا فیصلہ کیا گہوں کے خریداری کا اور تیسرا فیصلہ کیا آلو کا باجار حسطہ شیف یوزنا کے مادیم سے کسانوں کے آلو کو کری دے جانے کا یہ فیصلہ پہلی بار پردیش کے بھی تر ہوا رین موچن بھی اتنے بڑے پیمانے پر پہلی بار پردیش کے بھی تر ہوا ہے اور گہوں کی خریدداری بھی ریکارڈ خریدداری پہلی بار پردیش میں ہوئی ہے اور باجار حسطہ شیف یوزنا کے مادیم سے گہوں کی خریدداری آلو کی خریدداری 460 روپے کونٹل کے حساب سے پہلی بار پردیش کے بھی تر ہوئی ہم لوگوں نے آلو کو 300 کلومیٹر سے آگے لے جانے کے لیے 50 روپے کونٹل بھارے کی سبشیدی دی اور راجے سے باہر نریاد کے جانے پر 200 روپے کونٹل یا 25% بھارے کا وہ ہم لوگوں نے نیتی نرداریت کر کے اور سبشیدی دی آلو کسانوں کی حالت پر سماجوادی پارٹی نے سرکار کو گھیرا ہے مجھپوری میں کسان کیا کرے گا یہ راجنڈر چودری بیان دے رہے ہیں بھاجپا سرکار کسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں لاکت بھی نہیں ملے گی تو آلو سڑکوں پر فیٹنا ہی پڑے گا سماجوادی پارٹی کے اور سے بیان آئے کسانوں کا کرجہ بھی مافت نہیں کیا گیا بھاجپا سرکار نے سستے داموں پر دھان بیچنے کو پہلے مجھپور تھا کسان اب آلو فیٹنے کو مجھپور ہے راجنڈر چودری نے بیان دیا ہے سنیے سبق ہے کہ وہ لگاتار کسانوں کے معاملے میں انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور کسان آت بھتیا کی کگار پر پہنچ گیا ہے اس کو اتپادن کا لاغت مل نہیں مل رہا ہے آت بھتیا کر لیں گے کسان تب ان کی آنکھ کھلے گی یہ سرکار بھاجپا کی کسانوں کے حط میں بات کر کے ان کے ورود میں کام کرتی ہے آلو کا جو اتپادن ہے اس کی لاغت بھی اس کو نہیں ملتی ہے بڑھتے آگے لخنو میں بچوں کو سویٹر بٹنے شروع ہو گئے ہیں جبلی کالیج میں بچوں کو سویٹر بٹنے شروع ہو گئے ہیں ڈیپٹی سیم دینیش شرما اور چیف سیکرٹری نے سویٹر بٹنے ہیں لگاتار سوال کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ تھنڈ کا موسم تقریباً آدھا سے زیادہ بیٹ گیا ہے اس کے بعد اب سویٹر بٹنے شروع ہوئے ہیں سرکار کے اور سے پہلے ٹینڈر میں کافی دیری ہوئی اور اس وجہ سے سرکار لگاتار سوالوں کے گھیرے میں تھی آپ کو تصویریں دکھانا ہے جبلی کالیج میں بچوں کے بھی سویٹر بٹنے ہوا ہے ڈیپٹی سیم کی موجود کی میں سویٹر بٹنے ہوا ہے سرکار کے اور سے بھروسہ دیا گیا تھا کہ نئے سال کے شروعات میں ہی بچوں کو سویٹر دے دیے جائیں گے لیکن لگاتار یہ سویٹر ایسے وقت میں باٹے جارے جب اب سے چند دنوں بار ٹھنڈ کا موسم ختم ہونے والا ہے سرکار لگاتار سوالوں کے بیچ کھیڑی رہی کہ آخر سویٹر بٹنے میں اتنی دیری کیوں ہوئی ٹینڈر نکالنے میں اتنی دیری کیوں ہوئی آج جی وی ایم کے خلاف لکنوں میں سماج پاری پارٹی کا مہا منتہ چل رہا ہے جنیشور مشرو ٹرسٹ کاریلے میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے سپاہ دیکھش و اکلیش یادوں کے دیکھستہ میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے چناؤں بیلٹ پیپر سے کرانے کی مانگ کو لے کر چرچہ کی گئی ہے گورکپور اور پھولپور لوگ سباب چناؤں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے بیٹھک کے لئے سماج وادی پارٹی نے ویپکشی دلوں کو بھی آمنترت کیا تھا انسی پی نیتا رمیش دیکھشت سپاہ کی اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں آرنلی پردیش عدیقش ڈاکٹر مسود احمد بھی بیٹھک میں موجود ہیں شرط گٹ کے جیڈیو نیتا سوریش نیرنجن بھی موجود ہیں آر جیڈی کے اشوک سنگھ بھی سپاہ کے منتھن میں شامل ہیں چوشنا گٹ کی اپنا دل نیتا پلوی پٹیل بھی شامل ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی کے پرتندی بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں بیٹھک میں کانگریس کی اور سے کوئی پرتندی موجود نہیں ہے کانگریس نے بیلٹ پیپر کے مدے پر بھیجا اپنا سہمتی پتر بسپا سے بھی کوئی پتادکاری شامل نہیں ہوا حالانکہ بسپا پردیش ادھیکش راجبھر نے پہلے ہی جتادیت سہمتی تو یہ بیٹھک جواری ہے سیوگی حریندر چودر نے اس بیٹھک کا جاجہ لیا ہے بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانے کی مانگ کو لے کا سماجبادی پارٹی کی طرف سے آج ایک اہم بیٹھک آئے جیت کی گئے اس بیٹھک میں سماجبادی پارٹی کی وجہ سے سبی بیپرشی دلوں کو نوتا دیا گیا ہے نوتا سماجبادی پارٹی کے پردیش ادھیکش نرے ستم پٹیل کی طرف سے سبی بیپرشی پارٹیوں کو دیا گیا اور اس میں جو انے بیپرشی پارٹیوں کے پردیش ادھیکش اور پردیش پدادکاریوں کو آمن تحت کیا گیا ہے تاکہ ای بی ایم کی جگہ بالک پیپر سے چناؤ کرانے کی مانگ کو لے کے سبی بیپرشی دلوں کے پر کی ایک اہم سہمتی بنائی جا سا ہے تاکہ بیٹک میں سامل ہونے کے لیے کئی جو پارٹیوں کے نیتا جنیسوں میں سٹس کائے گا پہنچے نسیب اندھی صدیقی یہاں پہنچے ہیں راستی لوگ دل کی طرف سے پردیش دل دکٹر مسود احمد یہاں پہ پہنچے ہیں ساتھی جو پیس پارٹی اپنا دل کرسنا گوڈ آر جی ڈی 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 ڈ آم آمی پارٹی اور جو تو ویپرشی پارٹی ان کے پردینجید بھی یہاں پہ پہنچے ہیں بسپاکی اور سے پیدہ سدی سلام اچھل راجبار کو یہاں بولایا گیا تھا لیکن بتائے جا رہا ہے کہ چونکہ بول لکنہ اس سے بہار ہے تو ایسے میں اپنے کسی پردینجید کو یہاں ان کے پہنچنے کی بات کہی جا رہی ہے سمجھوڑی پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ ای وی ایم سے چناب نہ کرا کے بالٹ پر سے چناب کرانے کی مانگ کو لے کر بپکشی کے عام سہمتی بنائی جائے تاکہ بھارت میں رواجانہ آئے ایک سے پرجور مانگ کی جا سکے کہ گورک پر اور فول پر جو لوگ سوا سیٹ پر جو اپچن آف ہونے جا رہا ہے اسے بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جائے لکنوں سے کاران مانس کے ساتھ ہرے اندر شہدری سمانچہ پلاس بڑھتے آگے الہباد سے خبر ہے شنکرہ چارے سوامی سوروپانند سرسوتی کارو وی ایچ پی اور آر ایس ایس نے رام ماندر آندولن کو کمزور کیا ہے سوامی سوروپانند سرسوتی نے دعویٰ کیا میری ہی سلاح پر راجیب باندھی نے طالع کھلوایا تھا ویشورندو پارشوت کے آندولن سے مسلمان ناراض ہوئے رام ماندر کے نرمان کے لیے ہم کھٹے بد ہیں ایودھیا میں رام جنب بھومی پر رام ماندر ہی بنے گا رام جنب بھومی کو لے کر سپریم کورٹ میں پیش کریں گے ساکش سوامی سوروپانند سرسوتی نے یہ دعویٰ کیا ہے جنباری میں سیاسی گھر بھی بڑھائے گا ویشورندو پرشوت ویشورندو پرشوت کی میراتن بیٹھا آج سے شروع ہونے والی ہے آج لخناو میں ہوگی ویشورندو پرشوت کی بیٹھا حسین گنجستت کا رہلے میں تھوڑی دیر میں بیٹھا شروع ہو جائے گی بیٹھا میں رام ماندر سمیت کئی پڑے مدلے چھائے رہیں گے نو جنوری کو مارک پینے میں ویشورندو پرشوت کی بیٹھا ہے اس کے علاوہ بیس اور اکیس جنوری کو کانکور میں ویشورندو پرشوت منتھن کرے گا ستائیس جنوری کو عوض پرانت میں ویشورندو پرشوت کی بیٹھا ہوگی اٹھارہ سے کتیس مارچ تک رام مہت سو منائے گا ویشورندو پرشوت پورے دیش میں رام مہت سو منائے جائے گا اور آج مکہ منتر یوکی عادتنات میرات دورہ کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں میرات پہنچیں گے مکہ منتر یوکی سی ایم کریں گے مہودین چینی مل کا شبارم چینی مل کی شمطہ بڑھانے کے لیے شبارم ہوگا شمطہ بڑھنے سے کسانوں کو سیدھا فائدہ ہوگا ہاپور غازی آباد اور میرٹ کے کسانوں کو اس کا لاف پہنچے گا اس کی لاغت ایک سو باون کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے مل کا وستاری کرن ہوگا وستاری کرن کے بعد چینی مل کی شمطہ پیرائی کی شمطہ بڑھ جائے گی پیرائی کی شمطہ اٹھائی ہزار ٹی ڈی سی سے بڑھ کر ساڑھے تین ہزار ٹی ڈی سی ہو جائے گی سی ایم یوگی میرٹ پہ جن سبھا کو بھی سمبودھت کریں گے اس کے علاوہ پانچ گرام قدھانوں کو پرشاست پتر دے کر سمان کریں گے پیرائی کی شمطہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پوری طریقے سے شپے شپے جو ہے پولیس یہاں کارمی دکھائی دے رہے ہیں لگتار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں لوگوں کو شیک کر کے اندر بھیجا جا رہا ہے اور یہ آپ کو میں منش دکھانا چاہوں گا یہ منش ہے اسی منش سے جو ہے مکھے منتری یہاں جو ریلی ہے اس ریلی کو سمبودھت کریں گے یہ چینی مل موتین پورک کا اندر پریسر ہے جہاں چینی مل کو لے کر جو ہے مکھے منتری آج میرٹ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ڈیڑھ بجے کے قریب میرٹ مکھے منتری پہنچ رہے ہیں جہاں لگ بھگ جو ہے ڈیڑھ گھنٹا مکھے منتری میرٹ کے اندر رہیں گے کیمرای بن سونو چودری کے ساتھ عبدالکادر میرٹ سماشار پلس